اور یہ دیکھیں بچوں نے تو حملہ کر دیا اپنی پسند کی چیزوں پر رمشاہ ماویا کیسے بنے ٹکے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اچھا مزا آ رہا ہے اسلام علیکم دوستوں میں ہوریزوان اور آج ہم نے خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا ہے چکن سٹک ٹکا بہت ہی لائٹ مسالوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ یہ تیار ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت تیار ہوتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کڈز سپیشل سٹک ٹکا بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹک ٹکا بنانے کے لیے ہم نے قریب دھائی سو گرام بون لیسٹک میں لیا اس کو کیوٹ کے شکل میں ہم نے کارڈ لیا اب اس میں آجھے چمبر سے تھوڑا کم نمک شامل کریں گے یا حضب زائی کا ایک چتھائی چمبر پیسیو کی کالی میرچ اور ایک چمبر کا قریب آٹھمہ حصہ ہم نے صورت کسی کوئی میرچ شامل کر لیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مسالہ ہم اس کو لگا چکے ہیں اس طرح کی مارکٹ سے سٹک باسانی مل جاتی ہے تو اس طرح کی ہم سٹک لیں گے اور اس میں اپنے ٹکے جو ہے اس طرح لگا لیں گے اپنی مرضی کے مطابق آپ یہ کیوپ کا صحیح چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنی ساری سٹک تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اپنی تمام سٹک تیار کر لی ہیں اب اس کو ہم کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا مسالہ اچھے طریقے سے جزر ہو جائے ہم نے بچوں کے لیے بنائی ہے اس لئے ہم نے اس میں لائٹ مسالوں کا استعمال کیا اگر آپ بڑوں کے لیے بنائیں گے تو آپ اس میں مسالے اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اب ہم دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے قریب دو گھنٹے ہمیں ہو جکے ہیں دو گھنٹے بار ہم نے ایک پیل میں اتنا گھی لینا ہے کہ ٹکے ہمارے اس میں ٹی فرای ہو جائے درمیانی آنچ پر ہم نے ان کو پکانا ہے بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اور درمیانی آنچ پر ہم نے ان کو پکانا ہے کلکیں کرم گھی میں شامل کریں گے پرنہ یہ کرتن کے ساتھ چھک ہو جائیں گے قریب پانچ منٹ میں یہ ہمارے تیار ہو جائیں دو منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ان کو پکانا ہے قریب پانچ منٹ میں یہ ہمارے تیار ہو جائیں گے پانچ منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں کیونکہ یہ بریسٹ پیس تھا اس لئے بریسٹ پیس پانچ منٹ میں تیار ہو جائتا ہے تو ہم ہم اس کو نکال دیں اور یہ لئے جناب بچوں کے لئے تک کا تیار ہو چکا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں نہیں آنے والے چینل کو سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ